اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائید رہے ہیں والا ہے تو پیارے بچوں او پڑھنا سیکھیں ہم اردو زبان میں پڑھنا سیکھ رہے ہیں آج ہم بات کریں گے الف کی کہانی کے اوپر الف ہے دلچسپ حرف ہے میں اردو حرف تحجی کا پہلا حرف ہوں اور مجھے اس طرح سے لکھا جاتا ہے جب بھی کسی حرف کی آواز کو اوپر کی طرف کھینچنا ہوتا ہے ہم اس حرف کے ساتھ الف ملاتے ہیں آئیں کچھ مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے آپ دیکھیں بات جو بھی ہم اپنی بات کرتے ہیں زبان سے نکالتے ہیں وہ بات کہلاتی ہے بے الف تے بات جب ہم اس کی حرف کی آدھی شکل بناتے ہیں تو بے آدھی میں ہو جاتا ہے الف ویسی رہتا ہے اور تے ساکن تو یہ لفظ بنتا ہے بات تو بے کے ساتھ الف ملانے سے اوپر آواز جاتی ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے بات کے پر نہیں ہوتے لیکن پھر بھی بات بہت دور تک جاتی ہے تو یہ ہے بات ہم نے بے کے ساتھ الف نکالا لگایا تو یہ بات اوپر کھینچ گئی پھر ہے تاج آپ تاج میں دیکھیں تے کے ساتھ الف اور پھر جیم ساکن ہے تو یہ تے کی آدھی شکل ہے پھر ہم اس کے ساتھ الف ملائیں گے پھر جیم تو یہ لفظ بن جائے گا تاج بادشاہ جو ہیں وہ تاج پہنتے تھے پہلے زمانے میں اے خاک نشینو اٹھ بیٹو وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب تخت گرائیں جائیں گے جب تاج اچھا لے جائیں گے جب تخت گر جائے بادشاہت نہ رہے تو تاج بھی گر جاتا ہے تو یہ ہے تاج جو حکمرانی کی علامت سمجھا جاتا ہے پھر ہے آگے کان کاف الف نون کو جب ملاتے ہیں تو بنتا ہے کان تو کاف کی آدھی شکل کو ہم الف کے ساتھ ملائیں گے اور آخر میں ہم نون ساکن پورا نون لکھیں گے تو یہ بن جائے کا کان آپ کو پتہ ہے کہ کان ہمارا جسم کا وہ حصہ ہے جس سے ہم آواز سنتے ہیں اب کان کی خبر لیتے ہیں پل بھر کو سوچیں سوچیں اگر کان نہ ہوتے تو دنیا میں آواز کی کوئی حقیقت نہ ہوتی کیونکہ آواز لہروں کی شکل میں کان تک پہنچتی ہے اور جن لوگوں کے کانوں میں کوئی خرابی ہوتی ہے وہ آواز کو نہیں سن سکتے ایسے لوگ بہرے ہوتے ہیں اور پھر ایک اور فلسفی کے مطابق کان ہوتے اور ہوا نہ ہوتی تو آواز خاک آنی تھی یعنی ہمارے کانوں کو آواز سننے کے لیے ایک واسطے کی ضرورت ہوتی ہے ہوا کی کیونکہ خلا میں ہوا نہیں ہوتی اس لیے آواز بھی سنائی نہیں دیتی تو زمین جو ایسٹرونارٹس یا جو ہواباز خلا میں جاتے ہیں وہ خلائی لباس پہنتے ہیں تو ان کو کیونکہ جو خلا ہوتی ہے اس میں ہوا نہیں ہوتی تو وہ بہت ساری آوازوں سے محفوظ رہتے ہیں اسی طرح ہماری زمین بھی خلا میں ہے قرآہ ارز کے باہر تو ہمیں بھی بہت ساری آوازیں سنائی نہیں دیتی کان کی خبر سب سے آخری اور بہخوش فلسفی کا کہنا ہے کہ ہوا نہ ہوتی تو یہ زندگی بھی نہ ہوتی تو پیارے بچو ہوا کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے اللہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاو گے یعنی ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے جو جو اسواب ہمیں زندہ رہنے کے لئے اور جن جن چیزوں کی ضرورت تھی اللہ نے سارے وہ عطا کیے تو یہ خود بخود حادثاتی طور پر تو نہیں ہو گیا تو قرآن وہ کتاب ہے جو ایمان والوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے اگر ہم قرآن پہ اپنے ایمان کو تازہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں روز قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے تو آئیں آج سے عید کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو جاننے کے لئے اللہ کی کتاب کو روز ترجمے سے پڑھیں گے پھر ہے بادل بی علف با دا لام بادل تو پہلے اس کے ہم نے جوڑ توڑ دیکھے اب ہم ہم اس حروف کی عادی شکل کو دیکھتے ہیں اور پھر جب ہم ملا کے لکھتے ہیں تو یہ پورا لفظ بنتا ہے بادل آپ نے آسمان پہ اکثر دیکھے ہوں گے بادل کے چھوٹے ٹکڑے اپنی آواز کے بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجئے پھول بادل کے گرجنے سے نہیں برسنے سے اُکتے ہیں پیارے بچوں یہ مولانا جلال و دین رومی کا کال ہے تو ہمیشہ اپنی آواز کو نرم رکھنا چاہیے آہستہ رکھنا چاہیے پھر یہ اب آپ کے پریکٹس کے لیے جوڑ تو لکھے ہیں کاپی پینسل لیں اور ان کو اپنی کاپی پر الفاظ کی شکل میں اتاریں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ان کا جواب دیکھیں گے تو ناک خاک اور اس سے بنتا ہے چاک تو امید ہے آپ کو سبت پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں